اس کا ہم اسے پوائنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کیا ہوگا کہ ان دونوں نمبروں میں سے کون سا پڑا ہے سو 437 is greater than 368 سو یہ نمبر آپ کے ساتھ پڑا ہے تو دیکھیں اس بڑے والے نمبر کو آپ نے اندر لکھنا ہے 437 اور جو ہے اس دوسرے والے کو آپ نے کیا کرنا ہے باہر دیکھنا ہے یعنی اس نمبر کو اس نمبر پر ڈیوائٹ کرنا ہے تو دیکھیں اس کو کس میں ضرب دیتے کہ یا اس کے برابر آ جائے یا اس سے کم آ جائے تو دیکھیں اس کو اگر ہم 2 میں ضرب دیتے تو یہ ست سو پلس آ جائے گی اور اگر ہم 1 میں ضرب دیتے تو یہ ہمارے ساتھ اس سے چھوٹا آ جائے گی سو 368 ونزا 368 سو یہ 68 ہے 368 دیکھیں اب اس سے اس کو ہم سب ٹریک کرتے ہیں اگر اس کو ہم سب ٹریک کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 69 آ جائے گی اب جو ہے اس نمبر کو ڈیوائٹ کرنا ہے تو دیکھیں 368 کو 69 پر ڈیوائٹ کرنا ہے 368 دیکھیں اب اس کو کس میں ضرب دے دی کہ یا اس کے برابر آ جائے یا اس سے تھوڑا کم آ جائے ایسا نمبر کو ضرب نہ دے جو اس سے بڑا آ جائے تو دیکھیں 69 کو اگر ہم 5 سے مٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 345 آ جائے گی اور اگر ہم 6 سے مٹیپلائی دے دیں تو یہ اس سے پھر بڑا آ جائے گی تو دیکھیں اگر ہم اس 368 سے اگر 345 سب ٹریک کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 23 آ جائے گی کب تک ہم نے جانا ہے نیچے دیکھیں اگر یہ نمبر ہمارے ساتھ 0 نہ ہو تب تک آپ نے اس ڈیویجن میتھڑ کو آگے جاری رکھنا ہے تو دیکھیں اب اس 69 کو اس 23 پر ڈیوائٹ کرنا ہے اب کس میں ضرب دے دے کہ اس کے برابر آ جائے یا اس سے تھوڑا کم آ جائے تو دیکھیں 23 کو اگر ہم 3 سے مٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 69 آ جائے گی اور اگر ہم 69 کو 69 سے سکے کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 0 انصر ہی آ جائے گی اب دیکھیں یہ فائنل یہاں پر ہمارے ساتھ 0 تک پہنچ گیا اب جو یہ فائنل ڈیویجن ہے 23 سو دیر پور ایج سی ایپ آف 368 ایند 437 اس 23 23 جو ہے یہ اس کا کیا ہے ایج سی ایپ ہے اگر اس ایج سی ایپ کا کیا مطلب ہے اگر ہم اس 23 کو اس 23 کو اگر ہم اس پر ڈیوائٹ کریں یا اس پر ان دونوں پر اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو یہ اگزیکٹلی ڈیوائٹ ہو جائے گی سو دیس ایج سی ایج سی ایپ آف ان 2 نمبرز